اسلام علیکم سب سے پہلے تمام بھائیوں کو میری طرف سے عید الفضر بہت بہت مبارک ہو دوسری چیز یہ ہے کہ دوستو پاکستان کا نیوزی لینڈ خلاف جو سکوارڈ ہے اس میں نیوزی لینڈ کے دو کھلاڑی جو ہیں دو اہم کھلاڑی جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ نہیں کریں گے وہ دو کھلاڑی کون سے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے اگر بات کی جائے تو پاکستان کے محمد آمیر کا چرچہ جو ہے کافی زیادہ ہے سوشل میڈیا پر انڈین میڈیا جو ہے کافی زیادہ پریشان ہے محمد آمیر کی بولنگ کو لے کر جی دوستو ورلڈ کپ دوہزاد چوبیس جو ہے وہ زیادہ دور ہے نہیں ہے اور انڈین میڈیا جو ہے ابھی سے بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پاکستان کے پاس محمد آمیر ہے شاہین شاہ فریدی ہے نسیم شاہی زمان خان ہے اور پاکستان کے پاس کافی زیادہ سٹریچ بولنگ کی جو ہے وہ مضبوط ہے دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کے سکوارڈ کی پاکستان کے سٹار بولنر جو ہے محمد آمیر کی اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ نیوزیلینڈ کے کون سے دو کھلاڑی جو ہیں وہ باہر ہو گئے ہیں پاکستان کے ٹور سے نیوزیلینڈ کی ٹیم نے پہلے ہی جو ہے بہت کمزور سی ٹیم پاکستان بھیجی تھی لیکن اس میں سے بھی جو دو اہم کھلاڑی تھے وہ اس سیریے سے باہر ہو چکے ہیں تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں محمد آمیر کی تو انڈین میڈیا جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے ان کے اندر جو بات ایک خلبلی تھی مچو ہی ہے کہ محمد آمیر ہے شاہین شاہ فریدی ہے نسیم شاہ ہے تو دوستو انڈین میڈیا کے اندر جو خوف ہے وہ کسی حد تک ٹھیک ہے کیونکہ محمد آمیر جو ہے وہ آج کل فارم میں ہیں اس کے علاوہ بات کی جائے نسیم شاہ کی تو اس نے کم بیک کیا ہے اور اچھی بولنگ کر رہے ہیں اگر بات کی جائے شاہین شاہ فریدی کی تو شاہین شاہ فریدی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد فارم میں واپس آ جائیں گے شاہین شاہ فریدی کی بات کی جائے تو پچھلے کچھ عرصے سے وہ فارم میں نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ کھربوزے کو دیکھ کر کھربوزہ رنگ بدلتا ہے جہاں دوستو نسیم شاہ وکٹین لیں گے اس کے علاوہ محمد آمیر وکٹین لیں گے تو شاہین شاہ فریدی کہاں پیچھے رہنے والے ہیں بھائی وہ بھی انشاءاللہ چاہ پر فارم کریں گے اور پاکستان کی جیت میں ایک اہم کردار ادا کریں گے اس کے علاوہ بات کریں انڈین میڈیا کی تو انڈین میڈیا کے کافی زیادہ جو یوٹیوب چینل ہیں ان پر یہی چرچیں ہیں پاکستان کی بولنگ کو لے کر باتیں ہو رہی ہیں سب کا یہی کہنا ہے کہ محمد آمیر آ جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ محمد آمیر جو ہے روحی شرما کو کافی دفعہ آؤٹ کر چکے ہیں دوستو اگر روحی شرما کے بعد بات کی جائے ورات کولی کے تو ورات کولی کو بھی کئی بار جو ہے آؤٹ کیا ہے محمد آمیر رہے محمد آمیر کے علاوہ شاہین شاہ فریدی جو ہے وہ بھی کافی زیادہ آؤٹ کر چکے ہیں روحی شرما کو کیونکہ ان دونوں بولنز کی جو ڈلیوریز ہوتی ہے بولن ہوتی ہے وہ ان سونگ ہوتی ہے تو دوستو ان سونگ بول جو ہوتی ہے اس کو روحی شرما کھیلنے میں کافی دشواری محسوس کرتے ہیں بہت جل جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ نسیم شاہ کی بات کی جائے تو اس کی لائن اور لینس جو ہے وہ کافی اچھی ہے اور رائٹ ہینڈڈ بیٹس میں جیتنے بھی ہوگا ان کو تنگ کرے گا اس کے علاوہ دوستو اگر پاکستان کی سپن بولنگ کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس شاداب خان ہے عبرار احمد ہے عماد وسیم ہے دوستو یہ ورنڈ کب دو ہزار چوبیس جو ہے یہ ٹی ٹونٹی فارمٹ میں ہے یہاں دوستو پاکستان کے پاس اچھے بولرز ہیں بیٹرز ہیں فیلڈرز ہیں آل رونڈر ہیں امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ پاکستان ٹی ٹونٹی ورنڈ کب جو ہے وہ انشاءاللہ جیت کر واپس آئے گا اگر بات کی جائے وہاں کی وکٹوں کی تو ویسٹ انڈیز اور امریکہ کی وکٹوں جو ہیں وہ کافی سلو وکٹے ہیں وہاں پر سپن بولنگ جو ہے کافی کامیاب ہے اگر ہمارے بولرز کی بات کی جائے بولرز کی سٹین جو کافی مضبوط ہے پاکستان کے پاس فاس بولرز جو ہے کافی تیز بولنگ کرتے ہیں اور سپن بولنگ جو ہے وہ بھی کافی ایکوریٹ ہے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان ٹی ٹونٹی ورنڈ کب میں اچھا پرفارم کرے گا اور انشاءاللہ ورنڈ کب جیت کریں پاکستان واپس آئے گا اس کے علاوہ اگر دوستو بات کی جائے تو نیوزیلینڈ کے دو اہم کھلاڑی جو ہیں وہ باہر ہو چکے ہیں پاکستان کے دورے سے وہ پاکستان کا دورہ نہیں کریں گے اس سے پہلے پہلی کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم کو کہ نیوزیلینڈ نے سی کلاس ٹیم پاکستان بھیجی ہے اس میں سے بھی دو اہم کھلاڑی جو ہیں وہ ٹورنامیٹ سے باہر ہو چکے ہیں وہ دو کھلاڑی کون سے ہیں تو دوستو پہلے نمبر میں بات کریں تو ایڈم ملنے جو ہیں فاسٹ بولر ہیں نیوزیلینڈ کے وہ نہیں ہوں گے تو دوستو دوسرے کھلاڑی کی بات کریں تو ٹیم سیفرٹ ہیں ٹیم سیفرٹ جو ہے اٹیکنگ بیٹسمن ہے وہ بھی نیوزیلینڈ کے سکوارڈ کا حصہ نہیں ہوں گے جو نیوزیلینڈ کا سکوارڈ جو ہے وہ سی سے ڈی سکوارڈ ہو چکا ہے جہاں دوستو پاکستان سے امید ہے کہ پاکستان اچھا پر فارم کرے گا اس کے بعد آئرلینڈ سے خلاب میں میچے ہیں آئرلینڈ میں اچھا پر فارم کرے گا اس کے بعد انگلینڈ میں چارٹ ٹی ٹوئنٹی میچے ہیں وہاں پر بھی اچھا پر فارم کر کے انشاءاللہ ورلڈ کپ کھیلنے پاکستان جائے گا اور وہاں سے اچھے ریزرٹ آئیں گے انشاءاللہ امید ہے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی تو ہمارے چین کو سبسکرائب کر لیں بیلک نشان کو ضرور دمائیں تاکہ ہر آنی والی ویڈیو کے نوٹی سکر آپ تک پہنچیں اور ہم بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ